ایک عام انسان اب ہم ساری کٹیگریز کو مرز کر کے ایک نورمل بندہ جب کینیڈا پہنچتا ہے تو ایوریچ انکم کتنی ہوتی ہے اور ایکسپنس کتنی ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ بتائیں گے تو بہت ساری لوگوں کو آسانی ہو جائے گی جا کے اپنے آپ کو مینیج کرنے میں بالکل میں ڈیفنیٹلی اس پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور اپ ڈیٹڈ چیزیں کچھ اپنی آرڈینس کو بھی بتا دیتا ہوں جس سے ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا ایک calculation میں کہہ لیں دیکھیں جہاں تک آپ نے Texas کی بات کی اور انکم کی بات کی Texas دیتے ہوئے honestly speaking Canada میں یا overall West میں اتنا ہرٹ نہیں ہوتا اچھا ہاں وہ دیکھیں you can you can you can take it two ways دو طریقوں سے اس کو ہم بات کر سکتے ہیں شاید reward ہو رہا ہوتا ہے نا yeah you got my point بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں اگر میں tax دے رہا ہوں نا ٹھیک ہے اور میرے بچوں کی تعلیم فری ہے ٹھیک ہے میرا میڈیکل فری ہے پوری فیملی کا میڈیکل فری ہے ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی roads ہیں ٹھیک ہے cleanliness ہے ٹھیک ہے تو میں وہ پیسے کہیں نہیں کہیں utilize ہوتے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں میرے بینیفٹ کے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ کو step by step آپ کو schools مل جائیں گے آپ کو parks مل جائیں گے ٹھیک ہے تو in that way when you see the reward of your tax money تو آپ کو اتنا hurt نہیں ہوتا لیکن definitely ہاں ایک چیز اب we'll come to the second point income والے پہ جب income limited ہو اور ٹیکس پہ کٹے زیادہ you know تو at that moment آپ کو feel ہوتا ہے کہ you know میں let's say میری پانچ ہزار gross income تھی جو میں میں نے کمائی ہے اور میں ٹیکس کٹنے کے بعد I'm taking home is only three thousand تو یہ دو ہزار مجھے چاہیے تھے you know that that's some I can do with that دیکھیں اس میں یہ ہے income کے والے سے ہم بات کر لیتے ہیں تو Canada time to time اپنی جو minimum wage ہے اس کو increase کر رہا ہے اور اگر ہم recession کی بات کریں نا مہنگائی کی بات کریں that's a global recession میں نے honestly میں آپ کے podcast پہ بات بتانا چاہوں گا تاکہ لوگ اس کو تھوڑا serious لیں کہ اگر دو سال پہلے کوئی چیز سستی تھی پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں Canada میں بھی ایسا ہی تھا میں last year تھوڑا زیادہ time پاکستان میں رہا اور جب میں I believe چھے مینے پہلے گیا تھا تو I saw a drastic change grocery store گیا چیزیں مہنگی ٹھیک ہے جہاں پہلے hundred dollars میں card full ہو جاتا تھا وہ اب دو bags آ رہے ہیں صرف you know to recession is global انجوا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی salary increment وہاں پہ ہو جاتی ہے آپ کے you know جیسے جیسے چیزیں مہنگی ہوئیں ویسے ویسے آپ کی minimum جو basic income ہے وہ بڑھ گئی ٹھیک ہے conversation کہیں نہیں کہیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایک particular بات کر لیتے ہیں کہ ایک salary income والا بندہ یا جو family ہے وہ کس طرح اس کو لے کے چل سکتا ہے یا وہ expect کیا کرے جانے سے پہلے کیا ہوگی اور کیا expenses ہوں گے میں تھوڑا سا ایک overview دے دیتا ہوں سب کے لیے شاید سیم نہ ہو لیکن ایک overview ہوگا Canada is a country یا west overall میں it's very difficult کہ ایک بندہ کما کے پوری family کو run کرے you have to be prepared for that this is a harsh reality لیکن لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا family system پاکستان میں اور ہے you know اچھا یہ جو ہماری society اس میں آپ یہاں سے کیونکہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ نا ہمارے cultural issues ہیں کچھ ہمیں لگتا ہے کہ husband وائف جو کام کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ اب تو خیر لوگوں کو کافی awareness ہوگی ہے غیرم ناصب تو نہیں سمجھا جاتا لیکن ذمہ دار جو ہے وہ اس کا responsible یا ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہوتی ہے اور male dominant society بھی ہماری ہے تو یہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ مردوں کو اس طرح کام کرنا اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ دونوں husband وائف دونوں کو کام کرنا پڑ سکتا ہے important یہ ہے کہ کیا وہاں پہ ایک جیسے جہاں کی house wife ہے وہ چلی تو گئیں تو ان کے لئے opportunities ہوتی ہیں پھر وہاں پہ یہ بڑا important ہے کہ وہ وہاں کیا کر سکتا ہے کوئی ایک house wife ہے اس نے یہاں پہ زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا پہ یہ تو بڑا challenge آجاتا ہوگا لوگوں کو پھر دیکھیں یہ challenge ہوتا ہے ٹھیک ہے i don't wanna sugarcoat it i wanted to tell you the reality کہ یہ ایک بڑا ہی basic اور common challenge ہے ایک family کے لئے جو shift ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک calculated decisions یہ ہوتے ہیں کہ ایک saluried person جو ہے وہ شاید overall ہر چیز کو manage یا ہر expense کو manage نہیں کر سکتا especially initially جواب جاتے ہیں definitely آپ کی جاتے ساتھ کوئی well subtle job نہیں لگ جاتی ٹھیک ہے آپ کے پاس savings limited ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو definitely دونوں family members کو husband and wife کو کہیں نہ کہیں support کرنا پڑتا ہے جہاں تک بات ہے jobs کی تو jobs ملنا is not a problem over there ٹھیک ہے آپ کو mentally prepared ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا weathers کے ساتھ combat کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسی jobs available ہوتی ہیں ٹھیک ہے کچھ stores پہ بھی اور female oriented jobs بھی ہیں وہاں پہ multiple ایسے businesses ہیں جو کہ accommodate کرتے ہیں female workers کو ٹھیک ہے اور newcomers کو بھی اچھا yes اور میں ایک اور چیز بتاؤں کہ there are multiple آپ کہلیں کہ helpful resources جو کہ Canada provide کرتا ہے newcomers کے لئے to find a job relevant to what you have done before جو آپ نے پہلے کیا ہوئے اور کہ کبھی کچھ نہیں کیا آپ کو zero job experience ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے بھی programs ہیں جس میں اگر تو آپ کو فوری طور پر آپ کو job ہی چاہیے آپ کو اس میں بھی help مل جاتی ہے secondly according to your personality وہ آپ کو courses refer کرتے ہیں کہ یہ free courses ہیں ٹھیک ہے to settle in over here in our country کہ آپ یہ کریں آپ آپ کو immigration Canada government Canada provide کرتی ہے free courses education system schools کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو upgrade کریں تاکہ you will find a better job اچھا ایک اور خیال جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اتنی سرتی ہوتی ہے اور اتنی برف ہوتی ہے ہمارے ذہن میں وہ بالکل لکشہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ جب vacation کے لیے جاتے ہیں نارڈرن میں تو ہمارے ذہن میں وہ ہی سب گھوم رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت ٹھنڈ ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے اور لوگ slip ہو رہے ہیں اور گاڑیاں بھی آپ ویڈیوز اکثر دیکھتے ہوں گے اس لئے پہ رہی ہیں تو وہ بالکل وہ وہاں sketch ذہن میں آتا تو جب یہ کہاں جاتا ہے وہاں minus 30 40 تک شاید temperature جاتا ہے اچھا اتنی temperature کے اندر ہمیں جب یہ خیال آتا ہے کہ یار اتنی ساری برف میں ہم کیسے گھومیں گے یا کہاں جا سکیں گے تو life تو stuck ہو جاتی ہوگی اچھا یہ بیڑا بنیادی سوال ہے لیکن بہرحال پھر بھی یہ لوگوں کے ذنب میں تو کیا سسٹم ایسا ہوتا ہے لوگوں کو committing میں کوئی آسانی ہوتی ہے یا پھر وہاں کی کوئی setup's ایسے بنائے گئے ہیں کہ ایک normal life چلتی رہتی ہے through out die year میں آپ کو مزے کی باب بتاؤں مجھے زیادہ ٹھنڈنا پاکستان آگے لگتی ہے میں اس کو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ temperature وہاں زیادہ ہے تو یہاں میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی reason بتاتا ہوں دیکھیں over there ہمارے باس کانیڈا میں there is a central heating system ٹھیک ہے اب وہاں پہ میرے گھر کے temperature 22 set ہے وہ through out the year چلتا ہے ٹھیک ہے باہر بے شک گرمی ہے چالیس ڈگری کی یا سردی ہے مائنس 40 کی میرے گھر میں temperature set 22 ٹھیک ہے اب وہ چاہے میرا bedroom ہو چاہے میرا lounge ہو چاہے میرا kitchen ہو یا bathroom ہو وہ 22 ہے ہر جگہ پہ ایک ایک similar temperature ہے ٹھیک ہے میں پاکستان آتا ہوں ٹھیک ہے اب bedroom میں heater لگ گیا ٹھیک ہے اب اگر میں نے washroom جانا ہے وہ تھنڈا ہے i need a jacket you know یا آپ کو ایک چوڑی example میں دیتا ہوں میں جب صبح سو کے اوٹتا ہوں ٹھیک ہے تو میری آنکھیں ویسے تو نہیں کھلتا ہی میرا کام ایسا ہے کہ very time challenging job جب میرے پاؤں مین پہ لگتے ہیں ٹھنڈی ٹھیک ہے میں آنکھے کھل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو these are the basic things یہاں پہ زیادہ فیل ہوتا ہے اب کینڈا میں دیکھیں on a serious note باہر برف ہے ٹھیک ہے میری گاڑی garage میں ہے یا پھر میری parking میں کھڑی بھی ہے which is central heated parking ٹھیک ہے میں elevator سے گاڑی میں گیا central heating ہے ہر جگہ پہ میری گاڑی کا temperature بھی warm ہے میں گاڑی سے نکلا road پہ گیا سیٹیں heated ہیں steering heated ہے گاڑی کا میں اپنے office کی building میں گیا وہ ہم نے گاڑی پارک کی اور میں اوپر office میں چلا گیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے jacket کہاں چاہیے کہیں بھی نہیں چاہیے کہیں بھی نہیں چاہیے تو بے شک temperature ہے لیکن system ایسا ہے کہ normal life جو ہے وہ disturb نہیں ہوتی جو ہے جیل ہے کی اتا ہے جوہ بتوثر